ایف پی آر کے سامنے جس میں وہ ایملیسٹی اویل کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس انیس سو تریاسی تریاسی میں ایک لاکھ ستارہ ہزار پانچ سو پاؤنڈ جو ہے وہ اضافی میری آمدن تھی یہ ان کا اپنا بیانیہ تصدیق شدہ ہے جبکہ اب انہوں نے کہا کہ نہیں اس وقت میری یہ آمدن نہیں تھی میں نے کرزہ لیا تھا مورگیج کے ذریعے اور اس مورگیج میں صرف ایک آسٹھ ہزار پاؤنڈ جو ہے وہ میں نے جمع کروئے تھی ڈاؤن پیمنٹ باقی پیسے میرے پاس نہیں تھے کیونکہ جو بھی انہوں نے بیانیہ دیا یہ مشتاق احمد کا اور ادھر 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 کٹھا کر کے اس سے بھی ثابت نہیں ہوتا تھا کہ ان کے پاس اس وقت ایک لاکھ ستارہ ہزار پانچ سو پاؤنڈ سے تو اس کو کم کرنے کے لیے ایک نئی رام کہانی جو پہلے دن نہیں تھی وہ قائم کی جس میں کہا کہ ایک سٹھ ازار پاؤنڈ میرے پاس تھے اور آج جو تمہاکہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کرسٹپر سینفرڈ کی جو عمران خان کی اپنی بیوگرفی ہے جو کہ دفعہ بوینجہ کے تحت قانون شہادت آرڈننس کے تحت ایک قابل سمایت ڈاکیمنٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی ٹوٹل انکم جس میں پی آئی اے سے بھی جتنے پیسے لے رہا تھا اس وقت یعنی جس دورانیہ اس نے ستتر سے لے کے سیمٹی نائن ایٹی تک اپنی آمدن بتائی ہے اس میں جو یہ جو چیلسی کے لیے کھیل رہا تھا جو یہ ورکشل شائر کے لیے کھیل رہا تھا کاؤنٹی کرکٹ کھیل رہا تھا جو اس نے کیری پیکر سیریز کے ذریعے سے جو پیسے آمدن کیے تھے وہ کل ملا کے کوئی تین ہزار چار سو پاؤنڈ بنتے ہیں سلانہ تو یہ واضح طور پر ایک بلکل برعکس جو کہ یہ کبھی مشتاق احمد کا کانٹریکٹ دیتا تھا اپنا تو اس کا ہے ہی کوئی ثبوت نہیں کبھی کوئی انوائس دیتا ہے کہ نمک مرچ والی کمپنی کا کبھی کہتا ہے کہ انیس سو ستتر کا رکارڈ جو انیس سو چراسی کی کمپنی تصدیق کر رہی ہے جس کا وجود ہی نہیں تھا ستتر میں وہ سارے کا سارا کا ملیہ میٹ آج ہو گیا اور بلکل اور طرف کھانی نکل گئی ان چیزوں کا جواب جو ہے عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے اور بار بار عدالت جو ہے ان سے یہ اپنے ڈریکشن کے ذریعے یہ رکارڈ مانگ دی رہی ہے جو انہیں نے مارگیج کے ڈاکیمنٹس لیے وہ بھی انکمپلیٹ ہیں یہ کہتے ہیں کہ انیس سو چراسی کا ہم نے مارگیج لیا ہے کہیں پر انیس سو چراسی کا مارگیج کا کوئی ڈاکیمنٹ نہیں لگایا جو مارگیج کی اماؤنٹ ہے بڑی چلاکی سے پیرا نمبر سیون اس سی ایم اے میں وہ کہتے ہیں کہ پرچس پرائز جو ہے وہ ایک لاکھ ستارہ ہزار پانچ سو پاؤنٹ تھی لیکن مارگیج جو ہے وہ میں نے نائنٹی نیٹی فور میں لی ہے یہ نہیں کانٹنٹ کرتے کہ نائنٹی نیٹی تری میں جو انہیں بیان دیا ہے پہلے دن کہ وہ غلط ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ جو مارگیج ہے وہ ایک لاکھ ستارہ ہزار پانچ سو پاؤنٹ تھی اس کا کوئی وہاں پر رد عمل نہیں ہے تو ان کشابات کی وجہ سے صاف جو پہلے دن نائن بخاری یہ بات مان چکے اس عدالت میں کہ ہم نے اومیشن کی ہے کہ ہم نے نیازی سرویسز لیمیٹڈ ہماری کمپنی ہے اس میں لاکھوں پاؤنڈ تھے فلیٹ بیچنے کے بعد بھی یعنی دو ازار تین کے بعد بھی اس میں لاکھوں پاؤنڈ تھے جمائمہ کا عدار دینے کے بعد بھی جو ان کے بیان کے مطابق رام کہانی ہے اس میں بات بھی ہمارے پاس یہ پیسے تھے اکاؤنڈ میں اور عمران گان کا اپنا انٹرویو دو ازار بارہ کا جو افتخار احمد جیو ٹی وی کے تھے اس میں ون آن ون انٹرویو ہم نے دیا ہے جس میں دو ازار بارہ تک کمپنی دو ازار پندرہ تک رہتی ہے اور دو ازار بارہ تک اس نے تصریم کیا ہے خود کہ میرے پاس ساتھ آٹھ لاکھ روپے لندن میں اکاؤنڈ میں پڑے ہوئے وہ کئی کسی ریکورڈ کا اس نے حصانی بنائے یہ صرف ایک انسہ ہے فلیڈ خریدنے کا فلیڈ بھیجنے کا بنی گلہ خریدنے کا بنی گلہ کا جو ریکورڈ پر لانے کا یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں جگہ 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 دھماکہ خیز جو ہے ایک مختلف ڈاکیومنٹ سے ثبوت شدہ رائے جو ہے وہ سامنے لائی گئی آج عطالت کے اور اس کے باوجود کہ کل بھی ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس پاکستان میں جو ایم اے نے ہے وہ دھول نیشنیلٹی کی وجہ سے تھگا تھک اڑائے جا رہے ہیں تھگا تھک جن کے پیچھے لاکھوں ووٹ ہیں وہ کیوں جو ایم اے نے ہوتا ہے دھول نیشنیلٹی والا اگر وہ پاکستانی ہیں تو اس کو بھی ووٹ دینے کا حق ہے لیکن چونکہ قانون کی خلاف عرضی ہے نیشنیلٹی کے والے سے ایم اے نے کو فارق کر دیا جاتا ہے جو ایک پراپر انتخابی پراسس سے آتا ہے یہاں پر آج اس وقت بتایا جا رہا تھا کہ جو ڈول نیشنیلٹی اگر قانون کی ممانیت ہے کہ تم جماعت کو پیسے نہیں دے سکتے تو کوئی بات نہیں اس میں خیر ہے چونکہ وہ ووٹ دے سکتے ہیں چونکہ وہ جماعت کا حصہ بن سکتے ہیں لہذا اس کی خیر ہے کوئی بات نہیں تو پھر ایم اے نے جو فارق کر رہے ہیں وہ بھی تو قانون ہی بتا رہے ہیں کہ ڈول نیشنیلٹی نہیں ہو سکتے ان کی بھی پھر غیر منا لیں ہر چیز کی غیر منا لیں جہاں پر آکے اکرم شے کو کہنا پڑھا کہ اس کو سو گناہ معاف ہیں سو قتل عمران ہاں کو معاف ہیں یہ کہنا پڑھا ہوں مطلب ہر بات پہ جہاں این قانون کے مطابق ثبوت کے مطابق جو پریر ہے ہماری اس کے مطابق چاہے وہ فورن فنڈی ہو چاہے وہ اس کا فلیٹ ہو چاہے وہ اس کے فلیٹ کے خریدنے کا سلسلہ ہو چاہے بیچنے کا سلسلہ ہو ان تمام میں پختہ ثبوت جو ریونی رپورٹ سے پاکستان کے بینکوں سے پاکستان کی ٹیکس آتھورٹی سے وہ رکورٹ کا حصہ ہے اور وہ ثبوت جو انہوں نے خود دی ہیں وہ بھی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل جو ہے جھوٹ بولا ہے اساسے چھپائے ہیں ٹیکس چھپایا ہے ٹیکس چھوڑی کی ہے اپنے دسکت سے مانے ہیں یہ بات جو ٹیکس ایمنسٹی کا عویل کیا ہے امران خان نے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فورن کمپنیز کے لیے نہیں ہے یہ پاکستانیوں کے لیے اور یہ خود مان رہے ہیں کہ ہمارا فلائٹ جو ہے وہ نیازی سروسز کی من کیا تھی تو پھر انہوں نے کس طرح سے اس کو ٹیکس ایمنسٹی میں ڈیپلیئر کر دیا اس میں بھی بتایا گیا نیجی چلے کوئی بات نہیں اس کی خیر ہے وہ بھی خیر ہے وہ بھی خیر ہے ادھر بھی خیر ہے ادھر بھی خیر ہے تو یہی تو ہم خیر ہیں ہمیں کہا گیا کہ یہ سیون ایٹی اے کا اشتیاری ہے تو کابی سارے پریس کے دوست بھائی میری بہن بھی کھڑی ہیں جب ہم کہتے تھے کہ یہ سیون ایٹی اے کا اشتیاری ہے اور اس کو ہتھکڑیا لکے اس نے جانا ہے اب عدالت میں اور عدالت جو مجاز ہے انصدادہ جائشتگردی کی انہوں نے یہ نوٹس بھی جاری کر دی ہے جو چوبیس کو سمائیتا ہے کہ اس کی بھاک سرکار زمینے کرکی جائیں مات سیر کیا جائے لال جھنڈیاں لگائی جائیں اور ریونی ریکارڈ میں بھاک سرکار اس کی تمام زمینیں مختلف ازلا سے لا کر کے بنی گلہ والا گھار زمان پاک والا گھار چیچہ وطنی میں زمینیں میاں والی میں زمینیں سب وہ جب تک یہ پیش نہیں ہوتا بھاک سرکار پر کی جائیں سندھ آئی کورٹ کا آرڈر ہے کہ تمام تر جو پرکرمنٹ افینڈر ہیں جو اشتیاری ہیں ان کے جو شناختی کارڈ ہے پاسپورٹ ہے وہ کینسل کر دی جائیں یہ سب کو پتا ہے اخباروں کی زینت بنا رہا ہے اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ جی آپ بتائیں آپ کی قومت ہے کیوں نہیں پکڑتے ہیں امران خان اور ہم آپ کو کہتے تھے کہ اگر وہ غلط کاری کر رہا ہے قومت بھی کر رہا ہے تو اس کا جائزہ لے جانے گا لیکن ایک بہت خوبصورت ان کے شاہب ہوا پہلے ہم آپ کو پارا چنار کی بات بتاتے پارا چنار تو تھوڑی دور ہے وہاں اے ان پی کو جانے کی اجازت نہیں ملی وہاں پی 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 کو جانے کی اجازت نہیں ملی وہاں کشتیاری کو جانے کی ملی جانے کی لیکن وہ تو دور ہے اسلام آباد کی بات کر لیتے ہیں یہاں اسلام آباد میں جمعے کے روز حکومت اس عدالت سے ویٹن بی کی ٹیفیکٹ فارق کر دی گئی پرائیم ایسٹر صاحب فارق کوئی تبینہ طبیل ہوگی ختم ہوگی اور جمعے کے روز چونکہ اسی دن پیسلہ ہوا تھا ایک درخواست آتی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کے پاس کہ ایک اشتیاری نے جلسہ کرنا ہے اعتوار کے روز اسلام آباد میں اس جلسے کی اجازت بقاعدہ دی جاتی ہے اور وہ اشتیاری جو ہے سیون ایٹی اے کا وہ آکے سٹیج پہ کھڑا ہوکے تمام حکومتوں کو کشمیر کی گلگت کی پاکستان کی جماعتوں کو ہر ایک کو گالی جیتے ہیں اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جیسے وہ بہت بڑا پادسہ اور بہت بڑا نیک انسان ہے آپ مجھے بتائیں اعتوار کے روز کس کی حکومتی پاکستان میں کس نے یہ اجازت دی یہ وہ پارچنار والی اجازت ہے یہ کھوڑ کرتا ہے ایسے کام الیکشن کمیشن میں ہے اس کو جواب نہیں دینا ہے یہاں پر وہ سوک نہ کرے وہ معاف ہیں کس تیاری وہ ہو تو اس کو سٹیج کے اوپر لوگ کیرنگ کر رہے اور ٹی وی چینل دکھانے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پرائی منسٹر کے جو اس سے خلاف کیج کیا اس میں ایک چیز ثابت نہیں ہو سکی یہاں تک کہ ایف سی ڈی کا نام تک نہیں کا کاغذوں میں لیکن ڈھونڈ ڈھانڈ کے طریقے سے جو پیسے نہیں لیے یہ نہیں کہ منی لانڈری کی ہی وہ سارے اس کے سوایت ثابت ہو رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں نہیں 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 اور ادھر آپ دیکھیں اس لیانیہ جو ہے موسیقی موسیقی